الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم میرے محترم بھائیو اور دوستو قینات کی ہر ہر چیز ہر ہر ذرہ میرے اللہ کی قدرت کے جلوں کو بیان کر رہا ہے اتنے بڑے آسمان کا بغیر کسی ستونوں کے کھڑے رہنا میرے اللہ کی قدرت کو بیان کر رہا ہے سورج کا تلو ہونا خروب ہونا میرے اللہ کی قدرت کو بیان کر رہا ہے چاند کا بڑھنا کم ہونا میرے اللہ کی قدرت کو بیان کر رہا ہے رات کے وقت ستاروں کا نکلنا دن کے وقت چھپ جانا میرے اللہ کی قدرت کو بیان کر رہے ہیں اتنی بلندی سے بادلوں سے بارش کا برسنا میرے اللہ کی قدرت کو بیان کر رہے ہیں اتنی بڑی زمین کا بغیر کسی سہارے کے پانی پر تھمے رہنا میرے اللہ کی قدرت کو بیان کر رہی ہے زمین پر مختلف قسم کے سبز پوش پتھریلے برفانی پہاڑوں کا تھمے رہنا میرے اللہ کی قدرت کو بیان کر رہے ہیں سمندروں کی موجیں میرے اللہ کی قدرت کو بیان کر رہی ہیں سمندروں دریاؤں ندی نالیوں کی روانگیاں میرے اللہ کی قدرت کو بیان کر رہی ہیں یہ سر سبز و شادا وادیاں لہلی ہاتے باغات چہچہاتے پرندے میرے اللہ کی قدرت کو بیان کر رہے ہیں یہ بہتے چشمیں گرتی آب شاریں میرے اللہ کی قدرت کو بیان کر رہی ہیں آنکھوں میں نہیں طاقت جو دیکھ سکے تجھ کو ورنطے جلوں سے آباد ہے کاشانا دیکھیں ایک بیج زمین کے اندر بوئے جاتے ہیں وہ بیج ایک مضبوط تنہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تنے پر شاخیں لگتی ہیں شاخوں پر ٹہنیاں لگتی ہیں ٹہنیوں پر پتے لگتے ہیں پھر پتوں اور ٹہنیوں کے درمیان ایک اور بیج پیدا ہوتے ہیں بیج پھل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں وہ پھل شباب پکڑتے ہیں جوانی پکڑتے ہیں اپنے اندر ذائقوں کو بھرتے ہیں اس کے اوپر غلاف چڑھایا جاتے ہیں پہلے اس پھل کا رنگ سبز ہوتے ہیں جب وہ سبز ہو تو اس کا ذائقہ الگ ہوتا ہے جب وہ پک جائے پیلا ہو جائے زرد ہو جائے تو اس کا ذائقہ الگ ہوتا ہے یہ خود بخود نہیں ہو گیا شیخ چلی کی طرح جیسے انڈے سے مرگی مرگی سے گیہ بھیس یہ خود بخود نہیں ہو گیا بلکہ میرے اللہ نے کیا جو اللہ چھوٹے سے بیچ سے پھل کو تیار کر سکتا ہے کیا وہ اللہ ہمارے مشکلات ہمارے مسائل کہ ہمارے کام کو حل نہیں کر سکتا مسلمان کا ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے عزت کو زلت زلت کو عزت میں تبدیل میرا اللہ کرتا ہے عروج کو زوال زوال کو عروج میں تبدیل میرا اللہ کرتا ہے بلندی کو پستی پستی کو بلندی میں تبدیل میرا اللہ کرتا ہے دن کو رات رات کو دن میں تبدیل میرا اللہ کرتا ہے سردی کو گرمی گرمی کو سردی میں تبدیل میرا اللہ کرتا ہے خزان کو بہار بہار کو خزان میں تبدیل میرا اللہ کرتا ہے زندگی کو موت میں تبدیل میرا اللہ کرتا ہے سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے تو پھر کیوں اوروں کے در پر جاتے ہو پھر کیوں غیروں کے آگے ہاتھ پھلاتے ہو پھر کیوں درباروں پر جا کر سہیزے کرتے ہو پھر کیوں دربار اوپر جا کر پیو کو کہتے ہو دے پترتے لے ککڑ جب سب کچھ اللہ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہمارے اوپر کوئی بھی مشکل وقت ہے تو ہم اللہ سے مدد مانگیں اللہ سے ہی مانگیں دو رکعہ نفل پڑھ کر اللہ سے مانگنی چاہیے علماء تو فرماتے ہیں اگر ہمارے جوتے کا تسمہ ٹوڑ جائے وہ بھی ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے ایک اور مثال دو بیج زمین کے اندر بوئے جاتے ہیں وہ بیج زمین کے اندر ہی پکتے ہیں جب وہ بیج زمین کے اندر پک جاتے ہیں جب انہیں زمین سے اکھارا جاتا ہے تو ایک کو گاجر اور دوسرے کو مولی کا نام دیا جاتا ہے کون ہے جس نے گاجر کو سرخ اور مولی کو سفید کیا زمین ایک تھی پانی ایک تھا ان کا آپس میں صحبت کا اثر کیوں نہیں ہوا آپ کہیں گے ان کا بیج الگ الگ ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں دونوں جوان کسی سکول یا کالج میں پڑھتے ہیں ان کی کاسپ ذات برادری الگ الگ ہوتی ہے دونوں کی اگر ایک نیک ہو دوسرا بد نیک ہو تو آپ کچھ دنوں کے بعد نیک کا اثر بد نیک میں یا بد نیک کا اثر نیک میں دیکھیں گے یہاں اثر کیوں ہوا یہاں میرے اللہ نے چاہا تو صحبت کا اثر ہو گیا وہاں مولی اور گاجر میں صحبت کا اثر کیوں نہیں ہوا وہاں میرے اللہ نے نہیں چاہا ہم تو گاجر اور مولی کو لے کر بیٹھ گئے میرا اللہ تو دوست سمندر کو بھی آپس میں نہیں ملنے دیتا مراجل بحرین جلتا کیان بینہما بردخ اللہ یبریان دو سمندر ساتھی ساتھ چلتے ہیں کبھی ان کا پانی آپس میں کبھی مکس نہیں ہوا ایک کا پانی میٹھا ہے دوسرا کا تش ہے ایک کا رنگ سفید ہے دوسرے کا مٹیالہ ہے کبھی آپس میں مکس نہیں ہوئے یہاں مکس کیوں نہیں ہوئے میرے اللہ نے نہیں چاہا سب کچھ میرا اللہ کرتا ہے اگر یقین نہیں تو ازما کر دیکھ لو غلے زمین نہیں اگاتی میرا اللہ کے خزانے سے آتے ہیں اگر یقین نہیں تو زمین کو پھاڑ کر دیکھ لو یہ پھل درخت نہیں اگاتے میرا اللہ کے خزانوں سے آتے ہیں اگر یقین نہیں تو درخت کو کٹ کر دیکھ لو یہ دودھ بینس نہیں دیتی میرا اللہ کے خزانوں سے آتا ہے اگر یقین نہیں تو بینس کو زبا کر کے دیکھ لو یہ انڈا مرگی نہیں دیتی میرے اللہ کے خزانوں سے آتا ہے اگر یقین نہیں تو مرگی کے پیٹ کو چاہ کر کے دیکھ لو یہ شہد کی مکھی نہیں بناتی میرے اللہ کے خزانوں سے آتا ہے اگر یقین نہیں تو شہد کی مکھی کو مار کر دیکھ لو یہ بارش بادل نہیں برساتے میرے اللہ کے خزانوں سے آتی ہے اگر یقین نہیں تو بادلوں میں جا کر دیکھ لو یہ سہرہ یہ گلشن اسی نے بنائے زمین و فلک سب اسی نے سجائے اگر چشم بینہ سے دیکھو اسے تم وہ ہر ذرے ذرے میں جلوہ نمائیں یہ سارے چیزیں اس لئے بنائیں تاکہ عرفان خدا بندی ہو جائے انسان اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں یہ سارے چیزیں ہمارے لئے بنائیں اور ہمیں کیسے کے لئے بنایا فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا میں اور آپ دیکھیں آج انسان کتنی اس اللہ کی عبادت کر رہا ہے جس نے ہمیں چلنے کے لئے پاؤں دیئے پکڑنے کے لئے ہاتھ دیئے بولنے کے لئے زبان دی سننے کے لئے کان دیئے دیکھنے کے لئے آنکھیں دیئے سوچنے کے لئے دماغ دیا ڈڑکنے کے لئے دھل دیا جہازہ ہمیں اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جتنی زندگی گزر گئی اس پر میں اور آپ توبہ کریں اور ایندہ کے لئے عظم کریں